دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سیئر کریں دوستو آپ کی پیار اور سپورٹ کی ہمیں بہت ہی جرورت ہے ہیلو نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا جیو بینیوز میں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے سب ہی بڑی خبریں مکہ سمجھا ٹوڈے بریکنگ نیوز کے روپے تو دوستو یہ دی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی بٹن کو جرورت سے دبا دے تاکہ جو بھی بیٹل آپ تک پہنچی رہے تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر کے روپ میں تو دوستو آج کی سب سے بڑی خبر ہے دوستو پیڈو کو ایک لائک جرور کریں دوستو آخرکار نیریندر موڈی دوسری بار بھارت کے پردھان منتری کے روپ میں سپت لے ہی لیا جی ہاں دوستو نیریندر موڈی نے بھارت کے پردھان منتری کے طور پر لگاتار دوسری بار پد اور گوپنی اتا کی سپت لی ہے راشت پتی رامنات کوبین نے انہیں پد تتھا گوپنی اتا کی سپت دلائے پردھان منتری نیریندر موڈی نے ہندی میں اسور کا نام پر سپت لیا اسپس جاندیس والی گیر کانگریز سرکار کے پردھان منتری کے طور پر لگاتار دوسری بار سپت لینے والے وہ پہلے نیتا ہے سپت لینے کے بعد نیریندر موڈی نے راشت پتی کے ساتھ جا کر کے انہیں ہاتھ ملائیا اور بدھائی سویکار کی راشت پتی رامنات گوپین نے انسطھ ورشی نیریندر موڈی کو راشت پتی بھون کے پرانگن میں آجوت ایک ساماروں میں پد تتھا گوپنی اتا کی سپت دلائے ہیں اب کو بتا دے کہ موڈی راشتی جنتانتی گٹواندن کا نیتیت بھی کر ہیں سپت گرہن ساماروں میں دیس بیدیس کے بیبینی چھتر میں جنمان بھی لوگ موجود تھے نیریندر موڈی میں بھارت کے پردھار منتری کے روپ میں سپت لینے کے بعد ان کے منتری پریصدوں کی سدسیو نے بھی سپت لی موڈی منتری پریصد کیبینیٹ کے پرموخ کے روپ میں راجنات سنگھ امیت سا نیتین گٹکری ڈی وی سداند گوڑا نیرملا سیتا رمن رام بیلاس پاسوان نریندر سنگھ تومر روی سنکر پرساد حرمیت کور بادل تھاور چندر گھلوت ایس جے سنکر رمیس پکھریال نیسانت ارجن مونڈا اسمرتی ایرانی اور ڈاکٹر ہرسوردھان نے سپت لی ہے یہی نئی سرکار میں سوسما سوراج رازورزان سنگھ راٹھور اور مینکا گاندھی سامل نہیں ہوئے ہیں دوستو بیڈو کو ایک لائک جرور کر دیں دوستو راشت پتی بھون کے پرانگڑ میں آیوجیت اس سپت سگران سباروں میں قریباً آٹھ ہزار مہمان سامل ہوئے ہیں آپ کو بتاتی کہ 2014 میں موڈی کی تتکالی راشت پتی پرانمو خرجی نے دکچیس دیسوں کے پرموکھوں سمیت مہمانوں کی موجودگی میں سپت دلائی تھی راشت پتی بھون کے پرانگڑ کا استعمال آم طور پر دیس کی یاترہ پر آنے والے راشتہ دکچو ایوم سرکار کے پرموکھوں کو عبچارک سواگت کے لیے کیا جاتا ہے اس سے پہلے 1990 میں چندر سیکھر اور 1999 میں اٹل ویہار واجبے کو راشت پتی بھون میں سپت گرہن سماروں میں اسی پرانگڑ میں دلائی گئی تھی جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبر ڈلی میں نریندر موڈی کی تاج پوسی گجرات میں پاک کی ناپاک ساجیس جی ہاں دوستو ڈلی میں پردھانمتی نریندر موڈی کی تاج پوسی کی تیاریہ ہو رہی تھی تو دوسری اور پاکستان کی ناپاک ساجیس جاری تھی پردھانمتی نریندر موڈی کے گریہ راج گزرات میں کچھ بورڈر سے دو پاکستانیوں کے گھرابندی کر دی گئی ہے اور تلاسیہ بھی ہنجاری ہے اس سے پہلے سال 2008 میں ممبئی حملے کو انجام دینے والے آتنکی سمدر کے راستے ہی بھارت میں داخل ہوئے تھے وہی جمہو کسمیر کے سپور میں سرکچہ بولوں نے متبہر کے دوران لسکرے تیعباد کے دو آتنک وادیوں کو ڈھیر کر دیا ہے جی ہاں دوستو اگلی بڑی خیبر دوستو پردھانمتری نرند موڈی کو دوسری بات سپت گراند سماروں سے پہلے کانگریس کے مکھی منتری بنتے ہی YSSR جگن نے کیا پینسن اسکیم کا بڑا سائن 5,60,000 لوگوں کو نو کریا جی ہاں دوستو YSSR کانگریس پارٹی کے ادھاکچے YSSR جگموہن ریڈی نے کہا ہے کہ لوگوں کے پیسلے کا سماند کرتے ہوئے مکھی منتری پر سپت گراند کر رہا ہوں لگ بگ 3600 کلومیٹر لمبی پد یاترہ کر پیچھلے نو ورسوں میں آپ کے بیچ رہنے کے بعد دھماکے دار جیت دینے والے رج کے ہر ماتا پیتا بھائی بہن اور یوانوں کا آبھار ویقت کرتا ہوں آپ کو بتا دے کہ سبھی کی مہتوکانچہ اور اکانگچہوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے صرف دو پنوں کا مینفیسٹو تیار کر کے انہوں نے لوگوں کے بنیادی مدے سامل کیا تھا انہوں نے کہا ہے کہ انہی راجنیتک دلوں کی طرح YSSR نے لمبا چوڑا مینفیسٹو تیار نہیں کیا تھا کیونکہ ایسے بڑے مینفیسٹو کبھی پورا نہیں ہو سکتے انہوں نے کہا ہے کہ مینفیسٹو وہیں ہونی چاہیے جس کا عمل سمبھا ہو میں مینفیسٹو کو ایک قرآن ایک بائی بیل اور ایک گیتہ میں بدل دوں گا مکھی منتری طور پر میں آپ کو یہ آسواسن دیتا ہوں کی مینفیسٹو کو پورا کر ہماری ہر سمسیہ کا منیدان میں کروں گا انہوں نے کہا ہے کہ راج جی کے سبھی یوگ لوگوں کو پینسن ملے گا جناؤ گھوشنا پتر میں نورتن کے طرح ماتا پیتا بیدھوا اور وکلانگ کو لگ بھگ تین ہزار روپے پینسن کی آسواسن سمبھنیت فائل پر میرا ہستاکچر پالا ہو گیا ہے جیہ دوستو ایک جون سے شروع ہونے والے اس پینسن اسکیم کے تحت ہر ویکتی کو پرتی ماہ بائیس سو پچاس روپے دیا جائیں گے آپ کو بتا دے کہ نورتن میں سامل ہر اس یوزنا کے لاب سبھی لوگوں کو پہنچے گا جس میں ہر جاتی دھرم اور پارٹی کے دھیان میں نہیں رکھا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبھی لوگوں کو یہ ملے گا پندرہ اگستہ گاؤں کے گرام وینٹی لیٹر کے روپ میں چار لاکھ ورتیہ بھی ہو جائے گی سرکاری یوزناوں کا لاو سیدھے لا بھارتیوں تک پہنچانے کے لیے ہر پچاس مکانوں کے بیچ وینٹی لیٹر کی نیوکتی ہوگی گرامین سکھا یواؤں کو پرتی ماہ پانچ ہزار روپے دینے اور انہیں گرام وینٹی لیٹر کے روپ میں نیوکتی کیا جائے گا جس سے کسی بھی طریقے کے سرکاری یوزنا اور بھرشٹا اور رسوت خوری گگنجائس نہیں رہے گی آپ کو بتاتے کہ سرکاری یوزنا کا لاو نہیں پہنچنے کے اسطحیتی میں پندرہ اگست تک ایک کال سینٹر بنایا جائے گا جس کی یوزنا لوگوں کو لاو کے لیے یہ ہوگا اور سیدھے مکہ منتری کے کاریالے سے سمپر کر سکیں گے وہ سیدھا اور سیدھا سکایت کر سکیں گے پرساسن کو سرل بنانے کے لیے گرام سچیوالے بھی بنایا جائے گے آپ کو بتاتے کہ انہوں نے کہا دیا کہ سچیوالے میں دس لوگوں کو ستھائی نوکریہ بھی دی جائے گی جس کے تحت ایک لاکھ ساٹھ ہزار پدوں کی بھرتی دو اکٹوبر تک پوری کر لی جائے گی گرام سچیوالے کے کرمچاری آیوگی سری راسن کا 65 سہیت سبھی انی یوزناو کا کریانویں دھیان میں کیندریت کریں گے تاکہ ان میں کسی طریقے کا بھرشتچار اور رسوت خوری نہ ہو لوگوں کی ہر سمسیہ کا سمدھان کیول 72 گھنٹے کے بھیتر پورا کیا جائے گا اور اس کے لیے گرام وینٹیلیٹر اور گرام سچیوالے کے کرمچاری مل کر کے کام کریں گے جی ہاں دوستو آندھے پر اس کے مکہ منتری کے طور پر کہہ رہا ہوں گی اس پرساسن میں بھرشتچار کو ختم کرنے کے لیے پرکچھل کیا جائے گا جن پریوجناو وہ جن کاریوب میں بھرشتچار ہوا اس سے جڑے سبھی ٹھیکے رد کر دیے جائیں گے تین چرنوں میں سراب بند ہو جائے جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبریں آتنکواد پر امریکہ سکت پاکستان کی چار کروڑ چھیالیس لاکھ ڈالر کی رکم پر لگائی روک جی ہاں دوستو امریکہ نے آتنکواد پر نکیل کسنے کے لیے پاکستان کے کئی گھٹوں سمیت کئی سوچی بد آتنکوادی سنگٹنوں کی پچھلے سال تک چار کروڑ چھیالیس لاک ڈالر کی ادھیک راسی روک دی ہے امریکہ ویت منترالی کی سرانے ریپورٹ کے انسار امریکہ نے لسکرے تیبہ کی چار لاک ڈالر اور جیس اے محمد کی ایک ہزار سات سو پچیس ڈالر کی راسی روک دی ہے منترالے کا ویدیسی سمپتی نیانترن کاریالے اور آتنکوادی سنگٹن اور آتنکواد کے سمرتن دینے والے دیسوں کی پونجی کے خلاف یہ روک لگاتا ہے آپ کو بتا دے کہ امریکہ کی ویدیس نیتی اور راشتی سرکشہ لکشوں کے ادھار پر آرثیق تتھا بیپار پرتیبند لگانے کے لکش کے تحت یہ کاروائی کرتا ہے ریپورٹ کے انسار امریکہ نے سوچی بد آتنکوادی سنگٹنوں اور آتنکوادیوں کو 2018 تک چار کروڑ ایک تیس لاک ڈالر کی راسی روک دی ہے جبکہ 2017 میں یہ چار کروڑ چھتیس لاک ڈالر روک گئی تھی آپ کو بتا دے کہ دھن راسی روکے جانے والے آتنکوادی سنگٹنوں کی اس سوچی میں حقانی نیٹورک کو چھتیس سو چھتیس ڈالر حرکت اول مجاہدین کو ایک گیارہ ہجار نو سو اٹھاسی ڈالر اور ہزمول مجاہدین کو دو ہجار آٹھ سو ایک تیس ڈالر سامل ہے جی ہاں دوستو اگلی بڑی خبر ہے بھارتی بھاساؤں میں پکڑ مجبوط کرنے میں جھوٹا ہوا ہے گوگل جی ہاں دوستو گوگل بھارتی بھاساؤں میں بھی پکڑ مجبوط بنانے کے بیچار کر رہا ہے اس ورس گوگل پانچ بھارتی بھاساؤں ہندی بنگالی مراتھی تمیل اور تیلگو میں بیبین سہروں میں پندرہ کاریسالاؤں کا آئیوجن کرے گا گوگل نے یہ کہا ہے کہ اس آئیوجن میں جون سے لے کر کے اگست ماہ کے بیچ بھارت کے بیبین سہروں میں یہ آئیوجن کیا جائے گا گوگل کی اور سے جاری بیان میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آنے والے تین ورسوں کے دوران میں بھارت میں پچاس کروڑ سے ادھک بھارتی انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہوں گے آپ کو پتا دی کہ ایسے میں اصطحانی بھاساؤں کے لے کرکوں کے لیے ایک اوسر ہوگا کہ وہ انٹرنیٹ کے جریعے اپنی بھاساؤں چون سکیں اور وہ اپنی بھاساؤں میں اس کا استعمال کر سکیں اس کاریسالہ کا اپیوگ ہندی میں دلی چنڈگرڈ پٹنا لکھناؤ ان دور میں ہوگا بانگلہ میں کاریسالہ کا آئوجن کلکتہ میں ہوگا جبکی مومبئی اور بینگلورو میں انگریجی بھاساؤں میں کاریسالہ کا آئوجن کیول مہلاؤں کے لیے کیا جائے گا جبکی مراتھی بھاساؤں میں کاریسالہ کا آئوجن پونے میں آئوجن کیا جائے گا کویم بٹور اور چیننہی میں تمیل بھاساؤں میں کاریسالہ کا آئوجن کیا جائے گا اس کے علاوہ ہیدر آباد بھیجے وارا اور وشاکہ پٹے میں تیلگو بھاسا میں کارے سالہ کا آئیوجن بھی کیا جائے گا دوستو آپ ہمیں جرور بتائے کہ آپ کی سراج سے ویلونگ کرتے ہیں جی ہاں دوستو اگلی بڑی کبر دھرنے پر بیٹھی ممتہ بنر جی بولی بیجے پی سے مجھے نفرت ہے اب بدلنے کا وقت بیجے پی نے پردھان منتری پت کی سپت گرہن سماروں میں ان لوگوں کو بلائے جن کے پریجن بنگال کے چناوی میں مارے گئے تھے آپ کو بتا دے کہ ممتہ بنر جی کا کانا ہے کہ پچھ مگال میں چناوی ہنسا میں لوگ نہیں مارے گئے بلکہ بیجے پی نے ایسا دوس پرچار پھیل آیا کہ ممتہ بنر جی نے کہا ہے کہ بیجے پی کے ہنسک راجنیتی کے چلتے ہیں جن پریوار کے لوگوں سرکوں پر آ گئے ان کے پکچ میں وہ نئے ہاتھی میں دھارنا کریں گی اسی مقصد سے جب دلی میں پردھانمتی نریندی موڈی سپت لے رہے ہیں وہ اسی تمہیں نئے ہاتھی میں دھارنے پر بیٹھے ہوئی ہیں آپ کو بتا دے کہ ممتہ بنر جی نے دھارنا شروع کرنے سے پہلے انڈیا ٹوٹے سے باتشت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں نے ہندو اور مسلمان میں کبھی فرق نہیں کیا کچھ اپرادیوں نے بیجے پی سے پیسہ لیا ہے ایسے میں لوگوں نے چناؤ میں دوران ہنسا کا محول بنایا پردیس کی قانون بیوستہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ پربھار چناؤ آئیو کے پاس ہے میں بیجے پی جیسی پارٹی سے نفرت کرتی ہوں اسی کے ساتھ ممتہ بنریندی پسچی منگال میں آر ایس ایس کے اوبھار کو روکنے کے لیے ہر بلوگ میں جہ ہند واہنی اور بنگ جننی واہنی کا گھن کرے گی آپ کو بتاتے کہ ممتہ بنریندی کہا ہے کہ ہم لوگ بنگال کے کلچر میں بھروسہ کرتے ہیں بیجے پی چناؤ میں دھاندھلی کی ہے دینیس تریویدی ہارے نہیں ہیں میں بیجے پی کو چناؤتی دیتی ہوں کہ بیدھان سوا چناؤ میں وہ ایک بھی سیٹ جیت کر کے دکھائے بیجے پی کے کچھ سمرتک میری کار روکنا چاہتے تھے وہ کندھ سرکار کا بھے دکھا کر کے مجھے ڈارا نہیں سکتے ہیں موڈی کے کارن ہم لوگ ستہ میں نہیں آئے ہم لوگ بھی نرواچیت ہوئے ہیں بنگال کبھی گجرات نہیں بند سکتا ہے